اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام آداب میں عثمان خان لے کر حاضر ہوں آپ کا پسندیدہ پروگرام مسائل رمضان ناظرین اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمارے روزے کو قبول کرے ہم سے جو گلتیاں ہوئی انہیں معاف کرے اور ہم میں تقوی اور شکر ادا کرنے کی توفیق ادا کرے ناظرین آئیے آپ کی ملاقات کراتے ہیں ہمارے خاص مہمان فضیلت الشیخ جناب خالد جمیل مقی صاحب سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام مسائل رمضان شکران جزاکاللہ خر ناظرین شیخ محترم ویسے تو کسی تعرف کے محتاج نہیں لیکن پھر بھی عدباً میں شیخ محترم کا ایک چھوٹا سا تعرف پیش کرنا مناسب سمجھتا ہوں ناظرین شیخ محترم نے الحمدللہ مکت المکرمہ سے تعلیم حاصل کی ہے اور اس کے بعد ہی سے دعوت کی خدمات انجام دے رہے ہیں آئیے ناظرین اپنے سوالوں کے سلسلے کو شروع کرتے ہیں شیخ محترم سے پوچھتے ہیں آج کا ہمارا پہلا سوال شیخ محترم کہ اگر کوئی روزے دار وضوح میں خاص طور سے کلی کرتے وقت گلتی سے اس کے حلق میں پانی چلا جائے تو کیا اس کا روزہ برقرار رہے گا یا توٹ جائے گا کیا حکم شریعت کا ایک بات میں یہاں روزے داروں کو خاص طور سے بتانا چاہوں گا کہ روزے کی جو تعلیمات ہیں انہیں بہت ہی اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے ناظرین اگرام شیخ محترم جو بات بتانے چاہ رہے ہیں آپ کی توجہ چاہوں گا جی شیخ مثلا جیسے کی آپ نے ابھی سوال کیا کلی کے تعلق سے اور اسے کلی کا کم ادھ کم دن و رات میں پانچ بار ایک روزے دار کو اس سے سابقا ہے دن میں تین بار دوہر کی نماز میں اثر کی نماز کے لیے اور اسی طریقے سے مغرب کی نماز کے لیے ان اوقات میں تو اسے اور زیادہ احتیاط کے ساتھ اسے جاننے کی ضرورت ہے اس لیے کلی کا اسلام میں کیا طریقہ ہے اسے سمجھنا چاہیے اور خصوصیت کے ساتھ رمضان مبارک مہینے کے اندر جب وہ روزے کی حالت میں ہو تو کلی یقیناً کرے اس میں کبھی کبھی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ بہت زیادہ مبالغہ کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بنیاد پر خاص طور سے رمضان مبارک مہینے میں روزے دار کو اس چیز سے متنبہ کیا کہ کلی کرنے میں پانی لینے میں چاہے ناک کے دریے یا موں کے دریے پانی لینے میں بہت زیادہ مبالغہ نہ کیا جائے جب آپ خاص طور سے روزے کی حالت میں ہوں اب اگر کوئی آدمی اس کی مخالفت کرتا ہے اور پانی زور سے کھیچتا ہے یا کلی کے اندر مبالغہ کرتا ہے تو اس وقت اگر اس کے حلق میں اگر پانی چلا جاتا ہے تو یقیناً وہ محضور میں واقع ہوگا اور اس کا روزہ خراب ہو سکتا ہے کیونکہ اس نے جو ہدایت تھی ہدایت نبوی اس ہدایت نبوی کے خلاف سے نے کام کیا لیکن ایک آدمی یوں ہی ایسی اپنے معمول کے مطابق کو کلی کرتا ہے اور پھر بھی بد احتیاطی میں یوں ہی انسان کے حلق میں پانی چلا گیا تو انشاءاللہ اس کے روزے پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا لیکن اس چیز کو ہمیشہ دھیان میں رکھتے ہوئے خصوصیت کے ساتھ روزے دار جب کلی کرے تو یہ بات دھیان میں رکھ کر کے کلی کرے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں مبالغہ کر جاؤں اور حلق کے نیچے پانی اتر جائے گی ناظرین اے کرام شیخ محترم کی ہدایت یاد رکھیں کلی کرنے میں مبالغہ نہ کریں احتیاط کریں خصوصاً روزے کی حالت میں شیخ محترم اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں بار بار کلی کرے بلا وجہ کلی کرے تو اس پر کیا حکم لگایا ہے شریعت میں ایسا ضرورت پر ہو سکتا ہے ممکن ہے آدمی کسی ایسی ضرورت پر کلی کرتا ہو جس سے اس کا کوئی دوسرا مقصد ہے مثلاً ایک آدمی کی طبیعت میں کچھ خشکی پائے جاتی یا وہ اپنے موہ میں کچھ ایسا محسوس کرتا ہے پرد کر لیجئے کہ اسے مطلی کی قیفیت ہے یا اور کوئی قیفیت ہے اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ کلی کرے اور اس کا موہ صاف ہو جائے ایک الگ چیز ہے ایسا مطلوب اگر اس طریقے پر ہے تو یہ خیرین اسے کلی کر لینا چاہیے اور اپنے موہ کی صفائی کر لینی چاہیے ایک ایسا ہے کہ ایک انسان جو پیاس کی شدت محسوس کر رہا ہے پیاس کی شدت کی وجہ سے وہ چاہتا ہے کہ بار بار یہ عمل دھوہرائیں جس سے اس کی جو پیاس کی جو قیفیت ہے جو طلب ہے وہ مرے تو اسے چاہیے کہ اپنی اس قیفیت کو یا پیاس کی جو صورتحال ہے اسے ختم کرنے کے لیے بار بار اگر کلی کا سہارا لیتا ہے تو یہ ایک ناپسندیدہ عمل ہے کیونکہ یہ خدشہ ہے کہ انسان کے پیٹ میں پانی اتر جائے اور ایسا اگر ہوا تو اس کا روضہ فاسد ہو سکتا ہے کیونکہ وہ جانبوچ کر کے یا بار بار یہ عمل دھوہراتا ہے تو اس میں اس کا مقصد شامل ہے اور اگر کسی چیز پر عزم شامل ہو گیا تو وہ چیز انسان کے لیے مذر ہے خاص طور سے اس روزے میں جزاک اللہ خیر ناظرین کرام شیخ محترم کی باتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے آدمی کی جیسی نیت ہوگی ویسا اسے بدلہ دیا جائے گا شیخ محترم میں جاننا چاہتا ہوں ہم نے اس سے پہلے جانا کلی کے تعلق سے وضو میں کلی کرتے وقت آدمی کے حلق میں پانی چلا جائے یا کسی ضرورت کے تحت آدمی کلی کر رہا ہے یا بار بار کلی کر رہا ہے اب اسی سے ملتا جلتا ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک روزہ دار اپنا لعاب یا تھوک نگل جائے تو اس کے لیے شریعت نے کیا حکم لگایا ہے میں اس وقت بھی وہی بات دھراؤں گا جی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فطری طور پر انسان کے مہمے لعاب کی یا رتوبت کی ایک شکل پیدا کی ہے جس سے بندہ گفتگو کرتا ہے اور کوئی چیز کہنے میں اسے درہ برابر بھی جیجک نہیں ہوتی ہے اس کی زبان نہیں فستی ہے یا اس کا گلہ رد نہیں جاتا ہے یعنی تکلیم محسوس نہیں کرتا اس تھوک کی وجہ سے گویا کہ یہ گریس کا کام کرتا ہے جی یہ فطری طور پر زبان سے اور اس کے جو موہ کے اندرونی جو حصے ہیں ان سے اس کا استخراج ہوتا رہتا ہے نکلتا رہتا ہے یہ رتوبت خارج ہوتی رہتی ہے اور فطری طور پر انسان اسے نگلتا رہتا ہے اس کے اگلنے کی قیفیت کب ہوتی ہے جب اس کی طبیعت کے اندر کوئی فساد مثال کے طور پر کوئی بدبودار چیز کوئی گھناؤنی چیز اگر وہ دیکھ لیتا ہے تو اس کی طبیعت میں جو ایک چیز پیدا ہوئی ہے اس چیز کو چاہتا ہے کہ وہ اگل دے تو اس بنیاد پر وہ تھوکتا ہے اگر تھوک ان قیفیات میں نہ ہو نارمل حالت میں ہو اور پھر روزے کی حالت میں ہوتے ہوئے یوں ہی ایسی کسی بنیاد پر اگر تھوک جمع ہو گئے اور اسے نگل لیا تو انشاءاللہ اس میں کوئی بات نہیں ہوئی ایسی کبھی کبھی انسان مزکوم ہوتا ہے ذکام کی قیفیت میں رہتا ہے اور کوئی گلے سے یا کسی جسم کے موں کے اندرونی حصے سے کوئی رتوبت خارج ہوتی ہے بلغم کی شکل میں وہ جمع ہوئی تو وہ بھی طبیعت انسان کی یہی کہتی ہے کہ اسے اگل دیا جائے اس طریقے سے کسی چیز کو محسوس کر کے تھوکتا ہے ایسی ہی بلغم کو بھی وہ ناپسند کرتا ہے اور وہ تھوکنا چاہتا ہے لیکن کسی آدمی نے غذا سمجھ کر کے یا اس سے مجھا کچھ فائدہ حاصل ہوگا اگر وہ نگلتا ہے تو وہ چیز بھی اس کے روزے پر اثر انداز ہوگی تو اصلا اگر یوں ہی ایسی بلا قصد ارادہ تھوک نگل لیتا ہے بلغم نکل لیتا ہے تو انشاءاللہ کوئی بھی اس کے روزے پر برا اثر نہیں پڑے گا لیکن اگر اس نے دوسرا ارادہ کیا ہے تو اس کا روزہ متعافقر ہو سکتا ہے اسے اس سے بچنا چاہیے جی شکر مہترم اسی سے ملتا جلتا ایک سوال ہے عام طور پر لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ لوگ ہمیشہ تھوکتے رہتے ہیں روزے کی حلق میں تھوکتے رہتے ہیں مطلب یہ سوچتے ہیں کہ تھوک کا جو اس کی فطرت میں رکھا گیا ہے جو تھوک جو ہمیشہ ہمارے حلق میں بنتا رہتا ہے جو تھوک اس کو بھی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ سوچتے ہیں کہ شاید ہمارا روزہ توٹ جائے گا یا ان کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ آپ تھوک ہلق سے اندر نہ لیں آپ تھوک کو ہمیشہ تھوکتے رہیں کہ تو آپ کا روزہ فاسد ہو جائے گا توٹ جائے گا تو ایسے لوگوں کے لئے آپ کیا ہدایت دینا چاہیں گے دیکھئے میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ چیز مشکل کا باعث ہو گئی ایک تو آدمی کلفت میں مختلع ہو جائے گا کہ ہمیشہ وہ تھوکتا رہے اس لئے کہ یہ مادہ ایسا ہے کہ یہ رتوبت موہ سے ہمیشہ خارج ہوتی رہتی نکلتی رہتی ہے موہ کے اندر اب وہ بار بار تھوکتا رہے گا تو کہاں تھوکے گا اگر کہیں سہرہ اور بیابان میں ہے تو چلو ٹھیک ہے گنجائش ہے کہ آدمی چلو وہاں نہیں لیکن اگر وہ لوگوں کے درمیان میں ہے اور بار بار اگر یہ کیفیت کرتا ہے تو دوسرے لوگوں کو اسے تکلیف ہوگی اس کی اس حرکت کو لوگ نہ پسند کریں گے کہ بھئی یہ کیسا آدمی ہے بار بار یہ تھوکتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کسی کو تکلیف میں نہیں چاہتا اسی لئے روزے کی متعلق جو آیت ہے اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس چیز کا تذکرہ کر دیا کہ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ اللہ تبارک تعالیٰ آسانی چاہتا ہے مشکل نہیں چاہتا ہے اپنے بندوں کو مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتا ہے اب یہ کوئی آدمی اگر کہہ لے تو بشاروں مشکل میں پڑ جائے گا ہمیشہ وہ تھوکتا رہے گا دن بھر وہ تھوکتا رہے گا نہ اپنے آفیس میں رہ سکتا ہے نہ کوئی کلسرا کام کر سکتا ہے یعنی ہمیشہ انسان جو ہے پرشانی محسوس کرے گا اس وجہ سے میری یہ نصیحت ہے ایسے لوگوں کو کہ شریعت نے جو آسانیاں دی ہیں ان آسانیوں کو برتائیں اور اسی میں ان کے لئے خیر اور ان کے لئے آفیت ہے جزاکم اللہ و خیر شیخ محترم معذرت چاہوں گا ناظرینی کرام ہمیں یہاں پر رکنا پڑے گا کیونکہ وقت ہو چکا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا وقفے کے بعد ہم جلد حاضر ہوں گے آپ کہیں جائیے گمت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لیجئے ناظرین وعدے کے مطابق ہم پھر حاضر ہیں آپ کی خدمت میں وقفے کے بعد آئیے ناظرین اپنی گفتگو کو شروع کرتے ہیں شیخ محترم سے بات چل رہی تھی ہماری شیخ محترم گرارہ کرنا کیسا ہے گرارہ کا کیا حکم ہے اسلام میں کلی میں آدمی مبالغہ کرے یعنی اپنے اگلیاں ڈال کر کے موں کے اندر گلے کی آخری حصے یعنی حلق تک اگلیاں پہنچا کر کے صفائی کرنا اسے گرارہ کہا جاتا ہے یا پھر اپنے موہ میں پانی کی کچھ مقدار رکھ کر کے آدمی ایک آواز کے دریئے سے اور سانس کو اوپر رکھ کر کے پانی کو حرکت دیتا ہے اسے گرارہ کہا جاتا ہے جو بات میں نے مبالغہ کہی ہے یہ وہی مبالغہ ہے اس میں آدمی کا کنٹرول نہیں رہتا ممکن ہے کہ پانی اندر چھوڑا ہے 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 جی بلکل تو جو چیز اس آدمی کے بس میں نہ ہو اسے چاہیے کہ ایسا نہ کریں جو اس لئے کہ اسے اعتماد نہیں ہے کانفیڈنس نہیں ہے کہ وہ پانی میں روک پاؤں گا ممکن ہے پانی غالب آجائے اس کی طاقت یا طلب انسان کے اندرونی اسے کھیچ لے تو اس کا روضہ فاسد ہو جائے گا تو اس لئے اس سے بچنا چاہیے اگر غرارہ حسب ضرورت ہوتو پتا ہے آپ کو یہ غرارہ اولاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ وہ بالغ فی الاسطنشاق اللہ ان تکونا سائمن روزے کی حالت میں تو اسے بہرحال نہیں کرنی چاہیے اب ضرورت کی استنویت کی ہے وہ اس ضرورت کو آدمی ضرورت کے مطابق ہی کرے آدمی کا گلان فس رہا ہے تو اس کے لئے کلی کر لینا میرے خیال سے یہ کافی ہوگا غرارہ کی نوبت بتایا آپ کو کہ یہ ایک اندرونی صفائی کے لئے ہوتی ہے اندرونی صفائی کے لئے ہوتی ہے یا انسان کچھ مریض ہو جاتا ہے ایسی قیفیت آ جاتی ہے اس کے گلے کے اندر کہ انسان کی جو آواد ہے وہ فٹنے لگتی ہے یا انسان کو بولنے میں تکلیف ہوتی ہے تو وہ ایک علاج ہے اس علاج کے تئیں انسان اس طرح سے کرتا ہے لیکن وہ چیز بھی حالت سیام میں درست نہیں ہے اس سے اسے بچنا چاہیے جزاک اللہ خیر بہت بہت شکریہ شیخ محترم ایک بہت ہی بڑا مسئلہ آپ نے حل کیا ناظرین اے کرام شیخ محترم کی بات سے ہمیں پتا چلا کہ روزے کی حالت میں ہمیں گرارہ نہیں کرنا ہے چاہے اتنی بھی بڑی ضرورت آن پڑے کیونکہ روزہ ایک فرض عبادت ہے اور فرض عبادت سے بڑھ کر کوئی چیز آپ کے لئے نہیں چاہے وہ آپ کا کام ہی کیوں نہ ہو آئیے ناظرین شیخ محترم کی طرف اگلا سوال لے کر چلتے ہیں شیخ محترم ایک سوال پیدا ہوتا ہے لوگوں کو آنکھ میں یا کان میں روزے کی حالت میں دوا دالنے کی ضرورت پڑتی ہے تو ایسے روزے دار کے لئے کیا حکوم ہے شریعت میں اولاں تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ آنکھ میں جو دوا ڈالی جاتی ہے وہ آنکھ تک ہی محدود رہتی ہے یا وہ اوتر کر کے کہیں اور تک جاتی ہے اور بیعین ہی کان کان میں اگر کوئی دوا ڈالی جاتی ہے تو کیا وہ کان کی دوا کان تک محدود رہتی ہے یا وہ اوتر کر کے کہیں اور جاتی ہے ایسی ہی ناک کیونکہ ان تین چیزوں کا یعنی جسم کے تین حصوں کا نام میں نے اس لیے لیا کہ ان کا تعلق گلے سے ہے اور اس لیے آپ کو میں نے ناک کا نام لینا بھول جاتا میرے خیال سے جزاک اللہ خیال سے تو یہ تین چیزیں آپ دیکھیں گے ڈاکٹر بھی وہ اینٹی جو پایا جاتے ہیں وہ اسی کے لیے ہیں ایر نوز تھراؤٹ یہی کے لیے تو آنک بھی جب آپ دوا ڈالتے ہیں آنک میں تو آپ کو کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے کہ اسے وہ آنک کی جو دوا ہے اس کی جو رتوبت خارج ہوتی ہے یا اس کا جو مدہ ہے وہ مدہ گلے میں کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے جی جی بالکل لیکن وہ انسان کے پیٹ میں نہیں جاتا کان میں ڈالیں ناک میں ڈالیں آنک میں کوئی چیز ڈالی جاتی ہے یہ تمام چیزیں انسان کے پیٹ میں نہیں اترتی ہیں کسی بنیاد پر علماء نے یہ کہا ہے کہ ان سے ایسا استفادہ کیا جا سکتا ہے اگر آدمی کو ضرورت ہے لیکن کوئی ایسی چیز جو انسان کے پیٹ تک اترنے والی ہے اور وہ غذا کی شکل بننے والی ہے تو پھر اس چیز سے اشتناب کرنا چاہیے جزاک اللہ خیر بہت بہت شکریہ شیخ محترم ایک سوال ابھی ابھی میرے ذہن میں آیا کہ اگر کوئی آدمی بھول کر پانی پی لے اور کوئی دیکھنے والا اسے یاد دلائے تو ایسے شخص کے لئے شریعت نے کیا حکم رکھا ہے اولاں بھول کر کے پی لینا اور پھر اس میں آپ نے یہ کہا کہ کوئی یاد دلائے دو چیزیں بھول کر کے اس نے اگر پی لیا کوئی اسے یاد دلانے والا نہیں تھا تو اسے کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر کوئی آدمی بھول کر کے ہاں پی لے تو وہ اپنا روزہ مکمل کرے کیونکہ اللہ تعالی نے اس کو کھلایا ایک آدمی جس نے بھول کر کے پانی کا گلاس ہاتھ میں اٹھایا یا کوئی چیز کھانے کے لئے ہاتھ میں لی اسے یاد نہیں ہے فوراں کسی آدمی نے اس کو اس کو متنبہ کیا کہ بھئی تم روزے سے ہو یا یہ مہینہ رمضان کا ہے تو اس آدمی کو فوراں وہیں پر رک جانا چاہیے اس کے بعد بھی اگر کوئی آدمی کرتا ہے تو کوئی آدمی جانبوش کر کے کھا رہا ہے یا پی رہا ہے اور ایسا کرنے والے کا روزہ فاسد ہو جائے گا جزاکم اللہ خیر شیخ محترم میں چاہوں گا کیا اللہ کے رسول کے زمانے میں کسی صحابی کے ساتھ ایسا کوئی واقعہ پیش آیا کہ انہوں نے روزے کے حالت میں بھول کر کھا لیا یا پی لیا ایسا کوئی واقعہ آپ کے ذہن میں ہو تو پلیز ناظرین کے بلیے جی ہاں ایسا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دمانے میں پیش آیا اسی بنیاد پر اللہ کے نفیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کہ من اکلا ناسیاں فلیتیم مسوموہو کہ جو آدمی بھول کر کے کھا لے تو اپنا روزہ مکمل کرے جب آپ کے ہاں یہ معاملہ آیا تو آپ نے اسے یہ بات بتلائی اگر کوئی آدمی بھول کر کے کھا پی لے تو وہ اپنا روزہ مکمل کرے کیونکہ اللہ تبارک تعالی نے اسے کھلایا ہے اسے پلایا ہے یعنی اللہ تبارک تعالی نے اس کے لئے یہ چیز مقدر کی تھی تو اس کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا ہے اور وہ اپنا روزہ مکمل کرے وہ اپنا روزہ نہ توڑے یہ اسی پشمندر میں یہ حدیث وارد ہوئی ہے یہ رخصت ہے اللہ تبارک تعالی کی طرف سے اور اللہ تبارک تعالی کی طرف سے رحمت ہے اس کے اپنے بندوں کے لئے کہ اگر کوئی غلطی کر جائے تو اس پر اس کا ماخدہ نہیں ہے تو یہ اس سہولت کا آدمی کو اعتبار کرنا چاہیے اور اسے اس چیز کو سمجھنا چاہیے جاننا چاہیے فرنبو سارے لوگ ایسا کرنے کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا روزہ وہ ٹوٹ گیا ہے بھول کر کے کھا پی لینے سے تو ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ اس مسئلے کو جانے اور اپنے روزے کو مکمل کرے جزاکم اللہ خیر شیخ محترم بہت بہت شکریہ آپ کا آپ نے بہتی بیش قیمتی معلومات ہمیں فرام کی اللہ آپ کو جزائے خیر عطا کرے اللہ آپ کو اس کا بہترین بدلہ دے ناظرین اکرام امید کی آپ نے بھی شیخ محترم کی معلومات سے فائدہ حاصل کیا ہوگا اور اپنی زندگی میں ان ساری معلومات کو عمل ملانے کی کوشش کریں گے ناظرین جی تو نہیں چاہتا کہ شیخ محترم کو ہمارے ناظرین کو اس طرح یوں ہی چھوڑ کے جائیں لیکن کیا کریں وقت کی تنگ دامانی ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں فیلال آج کے لئے اتنا ہی اس وعدے کے ساتھ آپ سے رخصت لیتے ہیں انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی کچھ نئے سوالوں کے ساتھ جب تک کے لئے دیجئے مجھے اجازت رکھئے اپنا خیال اور دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام مسائل رمضان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ